نوشکر دوستو کار کمپیلز میں آپ کا پھر ایک بار سوابت ہے جہاں پر ہم 90% گاڑیوں کا گہرے ویشلیشن کرنے میں بتاتے ہیں باقی یوٹیوبرز کی طرح صرف ویڈیو شوٹنگ کرنے میں نہیں تو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ایک بہت ہی انوکھا ویڈیو جس میں ہم آپ کو مارکٹ کی چلانے میں سب سے آسان گاڑیاں کونسی ہیں یہ دکھائیں گے ویڈیو کے نام پہ مت جائیے گا یہاں پر ہم گاڑیوں کے لک کے بارے میں بلکل بھی بات نہیں کرنے والے اور تو آج دوستو اگر آپ نے ویڈیو کا نام پڑھ کے کمنٹ لکھنا شروع کر دیا ہے کہ عورتیں بھی بڑیا گاڑیاں چلا سکتی ہیں تو پہلے کان کھول کا سن لیجے دوستو کی یہ نام صرف دھیان کھیچنے کے لئے دیا گیا ہے ہمیں عورتوں کی ڈرائیونگ پہ کوئی شک نہیں ہے بلکہ یہ ویڈیو ہماری طرف سے سبین شمیٹس کے لئے ایک شردھانجلی ہے جن کی ڈرائیونگ سکلز کے ہم اور دنیا دیوانی تھی دراصل یہ ویڈیو صرف مہلاؤں کے لئے نہیں بلکہ سارے نو سکھے چالکوں کے لئے بہت اپیوک ثابت ہوگا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ہم باقی یوٹیوبرز کے طرح آپ کا وقت برباد نہیں کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم اس ویڈیو کے شروعات میں ہی آپ کو سب سے سستی اور چلانے میں آسان گاڑی کونسی ہے یہ ترند بتانے والے ہیں وہ گاڑی ہے سویفٹ وی ایکس آئی ای ایم ٹی اور اس کی قیمت ہے سات لاکھ ستر ہزار روپے آنڈروڈ ڈلی لیکن سویفٹ ہی کیوں اس کا جواب ہے سویفٹ کا ایک بےمثال نیا فیچر یعنی کے ہل ہول دوستو بڑے کھیت کی بات ہے کہ آج سیکڑو گراہک ایم ٹی اور سی وی ٹی والی گاڑیاں خرید رہے ہیں اور فلائیوئر کی ڈھالانگ پہ پیچھے کھڑی گاڑیوں کو ٹھوک رہے ہیں خاص کا سارے نو سیکھے چالک اور اس میں سب سے بڑی گلتی ہے بھوندو کار ریویرز کی جو جان بوچ کے اس پہلو کے بارے میں کبھی بات نہیں کرتے ہیں دوستو ایک بات ہمیشہ یاد اکنا صرف آٹومیٹک گیر والی گاڑی خرید لینے سے نو سیکھے چالکوں کی ساری سمجھ سے مٹ جائے گی یہ ایسا سوچنا بہت بڑی گلت فہمی ہوگی آٹومیٹک گیر باکس کے ساتھ ساتھ ہل ہول فیچر ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے اور دوستو وہ فیچر ویگن آر ایم ٹی ایسپریسو ایم ٹی ٹی آگو ایم ٹی قویڈ ایم ٹی گرانڈ آئٹن نی آس ایم ٹی جیسی کئی ساری گاڑیوں میں موجود نہیں ہیں اتنا ہی نئی سویفٹ وی ایک سا ایم ٹی سب سے سستی ایسپ ٹیکشن کنٹرول والی ماروتی بھی ہے دراصل پورے مارکٹ میں سویفٹ سے سستی قیمت میں ایسپ دینے والا صرف ایک اتپادک ہے ڈیسن جس کی دو گاڑیوں سویفٹ سے سستے دام میں ٹیکشن کنٹرول دیتی ہے آئیے چلے دیکھتے ہیں دوستو گو اور گو پلس سویفٹ سے کم پیسوں میں ٹیکشن کنٹرول دیتی ہے ایسپ آنے کے ٹیکشن کنٹرول ایک سیفٹی سسٹم ہوتی ہے جو گاڑی کے پائیوں کو فسلنے سے روکتی ہے یہ سنکر کافی دشکوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ ای بیس کے سمان کام کرتی ہے لیکن واسطہ میں یہ ای بیس سے کافی ایڈوانس سسٹم ہوتی ہے ای بیس صرف بریکنگ کے وقت فسلنے والے پائیوں کو نینترن میں لاتا ہے اگر کیچر والے راستوں پہ موڈ لیتے وقت پائیوں کو فسلنے لگے تو ای بیس اس پہ کابو نہیں کر سکتا ویسے ہی گیلے راستے پہ پک اپ لیتے وقت پائیے فسلنے لگے تو ای بیس اس کو روک نہیں سکتا میں ہم دوستو ٹیکشن کنٹرول سسٹم کسی بھی پرستی تھی پائیوں کو فسلنے سے بچاتا ہے تو چاہیے پائیے پک اپ لیتے سمیں فسلنے لگے موڈ لیتے وقت یا بریٹس لگاتے وقت دیس ان کو کا ای 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 س پی والہ ٹی مانویل مورڈل وی ایک سائی ای 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 س ستا ہے اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم مانویل سرفت کی تلنا کیوں کر رہے ہیں ایسا اس لئے دوستو کیونکہ معروتی نیس مانویل مورڈل میں ESP اور Hillhole نہیں دیا ہے صرف AMT Model Models میں ہی دیا ہے رہی دوستوں Automatic میں بھی Descent Swift سے دو قدم آگے ہے پہلی بات تو Go کا T Automatic Model Swift کے VXI MT سے 50,000 روپے سستا ہے اوپر سے اس میں CVT پرکار کا Gearbox استعمال کیا گیا ہے جو Swift کے AMT سے کافی زیادہ سمودھ لگتا ہے خاص کا شہری ٹرافک میں لیکن اس میں دو بڑی سمجھے ہیں جو آپ کو آگے دکھائیں گے شرم کی بات ہے کہ آج 10 منٹ گاڑی چلا کر کار ریویر بنے ہوئے ویشے شگے CVT اور AMT کے بارے میں غلط فہمیاں فیلا رہے ہیں معنیٰ کے فیلحال AMT والی گاڑیاں CVT جتنی سمودھ نہیں ہوئی لیکن 2014 کی سیلیریر AMT اور آج کی Swift کے سمودھنس میں بہت زیادہ سدھارنا ہوئی ہے نئی Swift جیسے آدھونک AMT اور Descent جیسے سستے CVT کے سمودھنس میں اب صرف 19-20 کا فرق رہ گیا ہے آنے والا ASMT جیسے Rev Matching AMT Gearboxes یہ فرق بھی مٹا دیں گے لیکن دوستو سکے کی دوسرے باجو کے بارے میں کوئی بھی کار گروپ بولتا نہیں ہے جو ہے CVT کی ربر بینڈ والی سمسیا اگر یہ CVT والی گاڑیاں highway تک لے جائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے کہ overtaking کرتے وقت کمزور انجن والی CVT گاڑیوں میں کتنی بڑی دکھت آتی ہے overtake کرنے کی کوشش میں آپ نے پورا accelerator دبا دیا تو آپ کو صرف انجن کا RPM بڑھتا ہوا سنائی دیتا ہے گاڑی کی رفتار بڑھنے میں صدیاں بیچ جاتی ہیں اور تب تک آپ کا overtake کرنے کا موقع نکل جاتا ہے دوستو اس کے وپریت AMT والی گاڑیوں میں جب آپ overtake کرنے جاتے ہیں تب گاڑی کا TCU یعنی کے transmission control unit تورن دو گیر نیچے لے جاتا ہے اور آپ کو تیز pickup ملتا ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی دوستو GO CVT میں ایک اور بڑا دوش ہے جو آپ کو آگے دکھائیں گے دوستو دیسن GO CVT Swift سے سستی ہے اس میں traction control بھی ہے لیکن جہاں سے ہم نے شروعات کی تھی وہ مت بھولیے اس میں hill hold نہیں ملتا نوسیکھے چالگوں کے لیے وہ بلکل بھی اوچیت پریاد نہیں ہے اوپر سے وہ Swift سے پچاس ہزار روپے سستی ہونے کے باوجود آپ کو لمبی دور میں Swift سے مہنگی پڑے گی کیونکہ دیسن GO کی resale value Swift سے دیڑ دو لاکھ روپے کم ہے اور اس کا air i mileage Swift سے 4 kpl کم ہے مطلب دوستو پات سات سال کے استعمال کیلئے آپ کو دیسن GO پہ Swift سے 2.5 لاکھ روپے زیادہ خرچ کرنے پڑیں گی پھر اس حوال اٹھتا ہے کہ مارکٹ میں ایسی کوئی گاڑی موجود ہے جس میں hill hold اپلبد ہے لیکن وہ لمبی دور میں Swift سے بھی سستی پڑے گی جی ہے دوستو چلی آئے دیکھتے ہیں وہ گاڑی کونسی ہے تو چلی بات کرتے ہیں Swift سے بہتر پریائے کیا ہے تو دوستو لمبی دور میں Swift سے سستی hill hold والی گاڑی ہے ڈککی والی Swift یعنی کے ڈیزائر آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے ڈیزائر کا VXI MT model تو Swift سے 55,000 روپے مہنگا ہے دنہ دن استعمال میں آپ کو دونوں گاڑیاں بلکل ایک سامان mileage بھی دینے والی ہے لیکن جب آپ 6-7 سال بعد یہ دونوں گاڑیاں second hand market میں بیچنے جائیں گے تو آپ کو ڈیزائر Swift سے لگ بھگ 1,00,00 روپے بہتر resale value دلائے گی اور دوستو یہاں بات صرف پیسو پہ ختم نہیں ہوتی ڈیزائر میں آپ کو ایک اور بڑا فائدہ ملتا ہے جو اس کا بڑا boot space ڈیزائر میں آپ Swift سے 40% زیادہ سامان رکھ سکتے ہیں ڈیزائر کی پشلی سیٹ میں knee room اور leg room بھی Swift سے تھوڑی بہتر ملتی ہے لیکن اگر آپ hatchbacks اور sedan نہیں پسند کر رہے ہیں اور آپ کو SUV چاہیے تو چلیے آپ کو اچھے ground clearance والا پریائے بھی دکھاتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں 10,00,00 روپے میں ملنے والی hill hold SUV کی دوستو Swift اور ڈیزائر کے علاوہ پورے market میں صرف ایک ایسی گاڑی ہے جو 10,00,00 سے اس میں Swift اور ڈیزائر کی طرح ESP traction control Tata نے یاد سے دیا ہوا ہے لیکن Tata ماروطی سے بھی ایک قدم آگے پہنچ گئی ہے انہوں نے manual gearbox والی nexon میں بھی base model سے hill hole اور traction control دے دیا ہے اور manuel exon کی قیمت تو 8,00,00 روپے سے شروع ہوتی ہے اتنا ہی نہیں nexon ڈیزل اپنے مارکٹ کی 10 لاکھ میں ملنے والی اکلوث ڈیزل hill hole گاڑی ہے سرف electric nexon میں Tata ESP اور hill hole کیسے دینا بھول گئے اس کا جواب ان کو بھی نہیں پتا ایک ان میں سے کچھ کافی ڈیز کاؤ پہ مل رہی ہے اور ہو سکتا ہے آپ کو 10 لاکھ کے نیچے بھی مل جائے پہلی ہے Polo automatic جو آپ کافی پرانی ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی چلانے میں دوستو سب سے مزیدار گاڑیوں میں سے ایک ہے اگر Polo کی boot space آپ کو بہت چھوٹی لگتی ہیں تو Skoda Rapid Automatic آج 10 سکھون دے سکتی ہے دوستو کیونکہ اس میں hill hold بھی موجود ہے اور Toyota کی بے مصال after sales service اور warranty بھی trotel store کی طرف سے خاص کار compare درس کے لیے ان کے سارے ٹی شیئٹ ہوڈی کی چین مارس اور اس ٹیک کر پہ 25% کا discount آپ ہم لیے لے کر آئے ہیں Trotel store پہ آپ پر پر دیجائن والے products کھر سکتے ہیں دوستو اور وہ سب سے کفائیتی داموں میں ان کی ایک جلگ یہاں آپ سکین پر پیش ہے دوستو اس لیمیٹی پیریٹ آوپر کا لاب اٹھانے کے لیے ویڈیو کے اوپر شتیت آئی بٹن پر کلک کی جیے یا پھر ویڈیو کے نیچے دی ہوئی لنک پر کلک کی جیے اور ccts25 promo کوٹ کا استعمال کرو دوستو آج خاص کار کمپیر اس کے درشکوں کے لیے ماروطی اپنی ڈیزائر اور ویڈیو پر 40,000 روپے تک کار ڈسکاؤن دے رہے ہیں جس کے لنک آپ کے سکرین پر موجود آئی بٹن میں اور ویڈیو کی نیچے ستھت دسکرپشن میں موجود ہے اگر آپ ڈیزائر یا ویڈیو خرید چاہتے ہیں تو اس افسر کا ضرور لاب اٹھائیں ہمارا ویڈیو آتے ہی ترنت آپ کے موبائل پر اس کا نوٹیفیکشن پانی کی لیے ویڈیو کی نیچے ستھت سبسکرائب بٹن پر کلک کیجئے اور اس کے بعد اس بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکشن کا پریائے چنیئے